بلو ورڈ سٹی ایک بہت ہی وسیع اور ان فیوچر اپنی ڈیویلیمنٹ اور لوکیشن کی وجہ سے بہت ہی سکسیسفل ہاؤزنگ پروڈیٹ لیکن بلو ورڈ سٹی کو لے کے لوگ کے مائنڈ میں کافی کنفیوجنز ہیں اس کے انو سیس کی اس کے ڈیویلیمنٹ سٹیٹس کی میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ آورویو شیئر کروں گا تاکہ میں یہ کنفیوجنز دور کر سکوں اور پلس بلو ورڈ سٹی کی جو امپورٹنٹ آناؤنسمنٹ ہے اس کی بیلٹنگ کی وہ آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے السلام علیکم میرے مرزا عدیل بیگنہ ایم فروم ٹائٹینیوم گروپ ویورس ٹائٹینیوم گروپ کے پیٹ فارم سے ہم لوگ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی ہاؤزنگ پروڈیکٹ کی جو امپورٹنٹ نیوز ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ٹائملی شیئر کریں تاکہ آپ یہاں پہ ٹائملی پرچیزنگ کر کے ایک اچھا پروفٹ گین کر سکیں اس لیے میں بلو ورڈ سٹی میں جو بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کا کمپلیٹ آورویو اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا بلو ورڈ سٹی کی طرف سے اوفیشلی یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے کہ اس کے عوامی بلوک میں اس کے آورسیس بلوک میں وارٹر فرنٹ بلوک میں بیلٹنگ کی جا رہی ہے بلو ورڈ سٹی میں جو بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کی کمپلیٹ انفرمیشن سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بلو ورڈ سٹی کا بریف سا آورویو شیئر کروں گا اس کی ہسٹری اس کی لوکیشن اور اس کا ڈیویلیبن سٹیٹس ویورز اگر سب سے پہلے بلو ورڈ سٹی کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ مین چکری روڈ کا سب سے بڑا ہاؤزنگ سوسائیٹی کا پروڈیکٹ ہے اگر اس کی اپروچس کی بات کریں تو آپ اسلامباد کو جو نیو ائرپورٹ ہے اُس سائٹ سے بھی بلو ورڈ سٹی کو ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں پلس اگر آپ بوٹر ویسے ٹریول کر رہے ہیں تو آپ چکری انٹرچین سے ایزیٹ کر کے بھی بلو ورڈ سٹی کو بہ آسانی اپروچ کر سکتے ہیں اور رنگ روڈ جو کہ افیشلی طور پر منجول ہو چکا ہے اور اس کی کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہونے والی ہے آفٹر کمپلیشن آف رنگ روڈ آپ اسے اسلامباد اور اولپنڈی سے بہ آسانی بلو ورڈ سٹی کو اپروچ کر سکتے ہیں اگر برو ورڈ سٹی کی حصیٰ کی بات کریں اور اس کی ڈیویلیمنٹ سٹیٹس کی بات کریں تو اس کے جو سٹارٹنگ کے بلوکس تھے وہاں پہ بیلٹنگ کے بعد پوزیشن بھی دے دیا گیا ہے اور وہاں پہ کچھ گھر بننا بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کے انفرسٹرکچر کی بات کریں تو برو ورڈ سٹی کا ایک بہت ہیوڈ انفرسٹرکچر ہے بہت وسیع یہاں پہ روڈز بنائی جا رہی ہیں پلس ایک انٹرٹینمنٹ سٹی کے طور پہ برو ورڈ سٹی کو انٹرڈیوز کروایا گیا ہے ایک لیٹسٹ انٹرٹینمنٹ سٹی اس کا انتاظہ یہاں سے بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے کہ برو ورڈ سٹی میں ہارس میسکوٹ یہاں پہ موسک یہاں پہ ڈیفرنٹ بیلڈنگز بنائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو ایک رہنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اچھی تفریح بھی مل سکے ویورڈز اگر برو ورڈ سٹی کا وزٹ کریں تو آپ کو اس وزٹ سے اس چیز کا کلیر ہی انتاظہ ہوتا ہے کہ بہریہ ٹاؤن جس طرح سے اپ ڈیٹ کیا گیا جس طرح سے ڈیویلپ کیا گیا اسی طرح سے ہی برو ورڈ سٹی بھی اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ ڈیویلپ کر رہا ہے اور یہاں پہ اگر پریسیس کی بات کریں تو اس وقت آپ لوگ بجٹ میں رہتے ہوئے اپنا پلاٹ پہ آسانی بھوک کروا سکتے ہیں آپ تقریباً ایٹی نائنٹی تھاؤزن ڈاؤن پیمٹ سے لے کے تقریباً ساڑھے چار پانچ لاکھ تک ڈاؤن پیمٹ تک آپ اپنا پلاٹ بک کروا سکتے ہیں جس میں چار مرلہ، ساڑھے چار مرلہ، جس میں چھ مرلہ ہے، بارہ مرلہ ہے، اٹھارہ مرلہ ہے پلس اس کے ساتھ فارم ہاؤسز بھی ہیں آپ بہ آسانی ایس پر یور ریکوائرمنٹ آپ یہاں پہ اپنا پلاٹ بک کروا سکتے ہیں اور ویور جو امپورٹنٹ اناؤسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے آلریڈی یہاں پہ بائنگ کر لی ہے یا پھر وہ لوگ جو بلو ورڈ سٹی ایک اچھی پروجیکٹ میں اپنی پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو دس is the right time کیونکہ اوفیشلی بلو ورڈ سٹی کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ اس کی بہت جلد ہی بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے بیلٹنگ سے کیا ہوتا ہے؟ بیلٹنگ جب سوسائیٹی اناؤنس کر دیتی ہے تو اس کی جن لوگوں نے فائلز لی ہوتی ہیں ان کو پلوٹ نمبر لگ جاتا ہے اور آفٹر بیلٹنگ جو فائلز ہیں وہ پلوٹ نمبر کے ساتھ ویڈ پروفٹ سیل کی جا سکتی ہیں اگر اس کا کمپیریزن میں بہریہ ٹاؤن کے ساتھ کروں وہ چاہے لہور کا ہو کراجی کا ہو یا اسلامباد پنڈی کا ہو سٹارٹنگ میں جب بہریہ لانچ ہوا تو سیم لوگ کے مائنڈ میں یہی تھا کہ بہت دور ہے اور اس کو اپروچ کرنا بہت مشکل ہے لیکن آپ اب دیکھیں کہ وہاں پہ جن لوگوں نے لاکھوں میں ہزاروں میں بوکنز کروائی آج ان کے پلوٹ وہاں پہ کروڑوں کے ہیں سیم اسی طرح سے ہی بلوول سٹی ہے اس کی اپروچز کوئی مشکل نہیں ہے آفٹر رنگ روڈ تو یہ بہت آسان ہو جائے گی اور جو آج ہزاروں میں اس کی ڈاؤن پیمٹ کروالیں گے وہ کل کو اپنی فائلز اپنے وید پوزیشن پلوٹ کروڑوں کے سیل کر سکتے ہیں اور اگر پرسنل ریسیڈنس کے پوائنٹ او بیو سے بھی ریکھا جائے تو یہ ایک بہت ملٹی پرپس سٹی کے طور پر اس کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جہاں پہ سکول کالجز ہاؤسپیٹلز کھانے پینے کی چیزیں یہ سب بنائی جا رہی ہیں آپ کو سٹی ویڈن سٹی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بلوول سٹی میں ملے گا ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ ریکمنٹ کروں گا چاہے جو لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر وہ لوگ جو ان فیوچر یہاں پہ اپنی ریزیڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں انہیں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ this is the right time to purchase in بلوول سٹی کیونکہ آفٹر بیلٹنگ یہاں کی فائلز اور یہاں کی پرائیسز انکریز کر جائیں گی تو یہ بہتر ہے کہ ہم ان پرائیسز پہ یہاں پہ پرائیسز لینے ایسے لوگ جو پروفٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ کچھ ٹائم ہولڈ کر کے بلوٹنگ میں انکلیوڈ ہو کے وہ ویڈ پروفٹ اپنے فائل کو سیل کر سکتے ہیں پلس ایسے لوگ جو یہاں پہ اپنی رہائش کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگر آج یہاں پہ purchasing کر لیتے ہیں آفٹر بلوٹنگ ان کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ان کا جو پروٹ ہے وہ کس جگہ پہ آ رہا ہے اور وہ develop بھی جلدی ہوگا ان کو اس کا possession بھی جلدی مل جائے گا بلو والد سیٹی کے حوالے سے کسی بھی update کے لیے یا پھر وہ لوگ جنہوں نے already purchasing کی ہوئی ہے وہ کس طرح سے بیلٹنگ میں شمار ہو سکتے ہیں پلس وہ لوگ جو یہاں پہ buying کرنا چاہ رہے ہیں وہ سکرین پہ میرے numbers پہ رابطہ کر سکتے ہیں مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیں